اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج کی اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر فیصلہ کرنا ہے آپ نے کب پینل خریدنا ہے اس وقت آپ کو خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کون سا پینل خریدنا چاہیے پینل کی کون سی اقسام خریدنی چاہیے اس کی تمام طرح معلومات جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی سب سے پہلے کہ آپ کو سولر پینل کب خریدنا چاہیے تو سولر پینل خریدنے کے لیے آپ نے مارکٹ کو نیلیسس کرنا ہوتا ہے اگر ہم مارکٹ کی بات کریں تو میں نے پہلی ویڈیو میں یہی بتایا تھا کہ مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ چاہ رہی ہے تو ابھی مارکٹ جو ہے بلکل سٹیبل ہو چکی ہے تو اس وقت کوئی کسی قسم کا ڈاؤن ٹرینڈ نہیں ہے تو اب جو لوگ کافی انظار کر رہے تھے کہ ہمیں سولر پینل جو ہے وہ کب خریدنے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت زبدست قسم کا موقع ہے اس وقت جو سولر پینل ہے آپ کو بلکلی باٹم ریٹس کے اوپر جو ہے آویلیبل ہوں گے تو ابھی آپ سولر پینل کی پرچیزنگ شروع کر دیں سولر پینل پرچیز کرنے کا یہ بہترین ٹائم ہے مارکٹ سے آپ سولر پینل خریدیں ابھی سولر پینل خریدنے میں آپ نے مزید دیر نہیں کرنی مارکٹ جو ہے دوبارہ اپ ٹرینڈ کی طرف جانے کے لیے تیار ہے تو آپ لوگوں نے ایس سون ایس پاسیبل اپنے سولر پینل کی خریدداری کو مکمل کریں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کون سا سولر پینل خرید رہے ہیں سب سے پہلی بات جو ہے کہ آپ نے انویسمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا آپ کی انویسمنٹ کتنی ہو رہی ہے آپ ایک گریڈ پینل خرید رہے ہیں اس میں یا بائی فیشل خرید رہے ہیں یا آپ کو کہا ہے کہ لونگی کا آپ ہائیمو فائیو خرید رہے ہیں یا ہائیمو سکس خرید رہے ہیں یا جن کو کا این ٹائپ خرید رہے ہیں یا جے کا این ٹائپ ہے یا اس کے ساتھ کینیڈین سولر کا بھی این ٹائپ جو ہے وہ مارکٹ میں اس وقت آویلیبل ہے اب وہ والا سولر پینل خرید رہے ہیں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کو پرائس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ کس کمپنی کا مال لے رہے ہیں تو اس کی کوالٹی میں کتنا فرق ہے اور پرائس میں کتنا فرق ہے بعض اکر کوالٹی میں جو ہے وہ مائنر سا فرق ہوتا ہے لیکن اس کی جو پرائس ہے اس میں میجر فرق ہوتا ہے تو آپ کو پھر پرائس کو دیکھنا ہوتا ہے کوالٹی کو نہیں دیکھنا ہوتا بہرحال جو میرا سروے اگر آپ کو لونگی کا ہائیمو فائیو یہ ہے پینل وہ کم قیمت میں تین چار روپے پر وارڈ کے حساب سے اگر آپ کو فرق میں ملتا ہے تو میں یہی ریکمائنٹ کروں گا کہ آپ جو ہے ہائیمو فائیو ہی خریدیں ہائیمو سکس کی کچھ پینلز میں لوڈ ایشوز آ رہے ہیں اور اسی طرح جن کو انٹائپ ہے تو اس کی بھی پرائس زیادہ ہے باقی رہے گی بات ایفیشنسی کی اگر مائنر سا ایفیشنسی کا فرق بھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پرائس کے بھی بھی فرق ہے جہاں بیس کیوی کا سسٹم لگا رہے ہیں اور وہاں پہ اگر آپ کو چار روپے کا تقریباً پر وارڈ اگر فرق پڑتا ہے تو آپ ایٹی تھاؤزنڈ روپیز کا فرق پڑے گا جس میں آپ کی تین پلیٹس ایکسٹر آ سکتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہائیمو فائیو خریدیں لیکن آپ کیا کریں آپ پینل بڑھا دیں اس کی پاور بڑھا دیں تو پھر بھی آپ کی جو ہے ایفیشنسی والا جو پرابلم ہے وہ آپ کا حل ہو جائے گا تو میں یہی ریکمینٹ کروں گا باقی مارکٹ میں اس وقت جو ہے انٹائپ بھی موجود ہے پینل اور پی ٹائپ بھی موجود ہیں انٹائپ تھوڑی سی لیٹیس ٹیکنالوجی ہے وہ فاس فورس ایمپورٹیز اس میں ایڈ ہو جائی ہے جو پی ٹائپ ٹیکنالوجی ہے وہ تھوڑی اول ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر وہ بوران کو ایمپورٹیز کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو فاس فورس کی جو ہے مائنر سی ایفیشنسی زیادہ ہے جو پوائنٹس میں ہیں نہ کہ اس طرح نہیں ہے کہ پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ کا فرق ہے ایفیشنسی میں جسٹ پوائنٹس کا کچھ فرق ہوتا ہے لیکن پرائس میں جو ہے کیونکہ چار روپے چھ روپے کا جو ہے پر وارٹ وکر فرق آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ کو پی ٹائپ بھی اگر آپ کو ایک گریڈ میں اویلیبل ہو تو آپ کو خرید لینی چاہیے اب میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے آپ اپنے بجٹ کے مطابق مارکٹ سے ایک اچھی کوالٹی کے پینا جو ہے وہ خرید سکتے ہیں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے میری چینل کو ضرور سبکرائب کرنا ہے تاکہ نیکسٹ اس طرح کی جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں آئندہ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ